دوستو داغستان کے ناہموار مناظر میں سلڈی نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں مستقبل کے لیجنڈ کی پیدائش کا گواہ ہے 20 ستمبر 1988 کو خبیب نور ماغو میدوف نے اپنی پہلی سانس لی جو کفکاز کے بلندوں بالا پہاڑوں اور اپنے لوگوں کے جنگجو جذبے کی بازگش سے گرا ہوا تھا یہ ایک ایسا خطہ تھا جو لچک کی تاریخ سے نشانزد تھا اور خبیب آنے والے سالوں میں اس جذبے کو مجسم کریں گے خبیب کے والد عبد المناب نور ماغو میدوف ایک ایسا شخص تھا جس کا اثر اس کی تقدیر کو تشکیل دے گا ایک قابل احترام مارشل آرٹسٹ اور کوچ عبد المناب نے نظم و ضبط اور لگن کی طاقت کو سمجھا اس نے اپنے جوان بیٹے میں صلاحیت دیکھی ایک ایسی چنگاری جو ان کے پچھواڑے کی دول بری چھکائیوں پر ان کے ریسلنگ سیشن کے دوران بڑھے پٹھی عبد المناب کی طرف سے دیے جانے والے اس باق تقنیق سے آگے نکل گئے وہ عزت احترام اور اپنی جڑوں کو گلے لگانے کی اہمیت کے سبق تھے دوستو نور ماغو میں دو خاندان اپنی جڑوں کے لیے گہری تعریف اور اس کے عراقین کے درمیان ایک مضبوط رشتہ کے ساتھ ممولی زندگی گزارتا تھا وہ ایک سادہ گھر میں رہتے تھے جہاں روایتی داغستانی کھانوں کے مہد کا ہوا بردیتی تھی خاندان کا اپنے ورسے سے تعلق ان کے لباس کے متحرک رنگوں بزرگوں کی بتائی گئی کہانیوں اور مشترکہ اقدار سے ظاہر ہوتا تھا جو برادری اور ایمان پر زور دیتے تھے اگرچہ خبیب کا مارشل آرٹس کا شوق چھوٹی عمر سے ہی واضح تھا لیکن اس کے والدین نے تعلیم کو یقصہ اہمیت دی اس نے مقامی سکولوں میں تعلیم حاصل کی جہاں اس نے گہری ذہانت اور علم کی پیاس کم ظاہرہ کیا یہاں تک کہ جب اس نے کشتی اور جنگی کھیلوں کی دنیا میں قدم رکھا خبیب کے والدین نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی تعلیم کو ترجیح دی جائے اور ایک اچھے مستقبل کی بنیاد رکھی داغستان میں زندگی نے معاشی چیلنجز پیش کیے جن میں ترقی کے محدود مواقع تھے اس کے باوجود نور ماغو مدوخ خاندان نے ان چیلنجوں کو لچک کے ساتھ محنت اور عظم کی قدر کرتے ہوئے آگے بڑھایا خبیب کے والدین خاص طور پر اس کے والد نے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے انتھک محنت کی جس نے خبیب میں استقامت کی اہمیت اور کارٹوں کو دور کرنے کی تحریک پیدا کی چھوٹی عمر سے ہی خبیب کے خواب داغستان کے اوپر آسمان کی طرح وسیع تھے اس نے نہ صرف مکس مارشل آرٹس کے دنیا میں چیمپین بننے کا خواب دیکھا بلکہ اپنے خاندان اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے لیے فخر اور عزت لانے کا خواب دیکھا خوابوں کو ان ہیروت کی کہانیوں نے تقویت بکشی جو اس خطے سے ابرے اور آنے والی نسلوں کے لیے امید کی کرن و تحریب بنے جنگی کھیلوں کے لیے خبیب کا جذبہ روشن تھا اس کی جڑے اپنے اباؤ اجداد کی روایات اور اپنے والد کی تعلیمات میں پیوست تھیں دوستو تربیت کے لیے اس کی لگن بے مسال تھی اور اپنی صلاحیتوں کا احترام کرنے کے لیے اس کی وبستگی نے اسے اپنے ساتھیوں میں عزت بکشی جیت کے سنسنی اور شکست کے سباق نے صرف اس کی آگ کو ہوا دی اور اسے اپنی حدود کو مزید آگے بڑھانے پر مجبور کیا عبد المناب نور ماغم ادوف کا مارچل آرٹس کا جذبہ ایک شولہ تھا جو اس کی آخری دنوں تک ان کی اندر جلتا رہا اس نے اپنے بیٹے میں اس وراست کو جاری رکھنے کی صلاحیت دیکھی نہ صرف ایک لڑاکہ کے طور پر بلکہ ان اقدار کی علامت کے طور پر جو دونوں کو عزیز تھیں دوستو عبد المناب کا نکتہ نظر ذاتی کامیابی سے آگے بڑھ گیا اس میں اگلی نسل کی پرورش اور کمیونٹی کے اندر اتحاد کو فروغ دینے کا خیال شامل ہے دوستو ان ابتدائی سالوں میں قبیر نارماغو مدوف کی زندگی روایت خاندان اور فضیلت کی اٹل جسریو کے داغوں سے بنی ہوئی ہے داغستان کی ناہموار خوبصورتی میں اس کی پرورش نے اپنے والد کے تعلیمات اور اپنے خاندان کی طاقت سے رہنمائی کرتے ہوئے ایک ایسے مستقبل کی بنیاد ڈالی جو اسے پنجرے میں نہ صرف ایک چیمپین بنتے ہوئے دیکھے گا بلکہ زندگی کا ایک چیمپین بنتا ہے دوستو رچ کے ساتھ خبیر کی تربیت کا تصور ممکنا طور پر داغستان میں اس کے بچپن کی تجربات سے پیدا ہوتا ہے جہاں وہ کشتی اور جنگی کھیلوں کی برپور تاریخ کے حامل کتے میں پلا بڑھا داغستان میں روایتی کشتی ثقافت میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے اور نوجوان لڑکے اکثر ابتدائی عمر سے ہی سخت تربیتی معاملات میں مشغول رہتے ہیں اس کے والد عبد المناب نور ماغو مادوک نے اپنے جم میں ایک انوکھی اور شدید تربیت کے طور پر رچ کا بچہ پالا تھا رچ کے بچے کے ساتھ کشتی خبیب کو ایک مختلف قسم کا چیلنج پرہم کرتا اس کی چشتی توازن اور تقنیق کا متحرق اور غیر متوقع طریقے سے جانچتا یہ واقعہ خبیب اور اس کے والد نے مختلف انٹرویوز میں شیئر کیا ہے اور اس میں ان غیر روایتی اور ضروری طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو عبد المناب اپنے بیٹے کو جنگی کھیلوں کے لیے تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اگرچہ رچ کے بچے کے ساتھ کشتی کی کہانی نے ایک افثانوی حصیت اختیار کر لی ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس سخت اور غیر روایتی تربیت کی علامتی نمائندگی ہے جو خبیب نے اپنے والد کی رہنمائی میں کی تھی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ان تربیتی طریقوں کا مقصد لفظی طور پر لیا جانا نہیں تھا بلکہ اس شدت اور نظم و ضبط کا ثبوت تھا جس کے ساتھ خبیب کو چھوٹی عمر سے ہی تربیت دی گئی تھی وہ خبیب اور اس کے والد دونوں کی ایک جنگجو کے طور پر اپنی ترقی کے لیے لگن اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جس حد تک جانے کے لیے تیار تھے اس پر زور دیتے تھے دوستو خبیب نور میکو مادوف نے 16 ستمبر 2008 کو روس میں پنگریشین ایٹریم کپ نامی ایک تقریب میں اپنے پیشہ ورانہ ایم 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 ای کا آغاز کیا اس نے اشور شنگینان کا سامنا کیا اور پہلے راؤنڈ میں جمع کرانے کے ذریعے فائٹ جیت لی اس نے مخلود مارشل آرٹس میں اس کے سفر کا آغاز کیا ایک ایسا سفر جو بلاخر اسے دنیا کے سب سے زیادہ غالب جنگجووں میں سے ایک بننے کے لیے جائے گا دوستو خبیب نے 7 اپریل 2018 کو یو ایف سی 223 میں ال لاکوینٹا کو شکست دے کر یو ایف سی لائٹ ویڈ چیمپینشپ پر قبضہ کیا ہے اس فتح نے ڈویجن میں سرے فہرست فائٹرز میں سے ایک کے طور پر اس کی پوزیشن مضبوط کر دی اپنے ایم ایم ای کیریئر کے دوران خبیب نے ناقابل شکست ریکارڈ کو برقرار رکھا اس کا بے عیب ریکارڈ اس کی محارت نظم و ضبط اور آگ ٹون میں غلبہ کا ثبوت ہے لائٹ ویڈ ڈویجن میں خبیب کا 29 فائٹ ناقابل شکست رہنے کا سلسلہ ایک قابل ذکر کارنامہ ہے جس نے ویڈ کلاس میں بہترین کارکردگی کا ایک نیا میار قائم کیا اکتوبر 2018 میں 229 یو ایف سی میں کانر میک گریگر کے خلاف خبیب کا ہائی پروفائل مقابلہ ایم ایم ای کی طریق میں سب سے زیادہ دیکھ کے جانے والے فائٹ میں سے ایک تھا خبیب نے انتہائی دباؤ اور سخت تحریفوں کے خلاف کارکردگی دکھانے کی اپنی صلاحیت کم ظاہرہ کرتے ہوئے جمع کرانے کے ذریعے فتح حاصل کی خبیب کا اثر آپ ٹون سے آگے بڑھ گیا کیونکہ وہ ایک ثقافتی آئیکن بن گیا اور اپنے ابائی علاقے داغستان روس اور دنیا بر کے لوگوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بن گیا اس کی آج دی نظم و ضبط اور اس کے عقیدے سے لگن مداہوں اور جنگجوہوں کے ساتھ یقصہ طور پر گونٹی تھی خبیب نور ماغو مادوف کی شہرت آسمان کو چھونے لگی جب وہ یو ایپ سی کی صفوں پر چڑے اور ایم ایم اے کی دنیا میں ایک گریلو نام بن گئی اس کی لڑائیاں خاص طور پر کونر میک گرائگر کے ساتھ دشمنی نے اسے بینال قوامی توجہ دلائی اور اس کے مداہوں کی تداد کو بڑھایا خبیب کی اصل مالیت کو عوامی طور پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کا تخمینہ کئی ملین ڈالر کے حد میں تھا اس کی کمائی فائٹ پرس پی ویو پی بونس سپانسرشپس اور مختلف تائیدات سے حاصل ہوئی خبیب نور ماغو مادوف کا مکس مارشل آرٹس ایم ایم اے سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ اپنے والد عبد المناب نور ماغو مادوف کے کھو جانے سے بہت متاثر ہوا عبد المناب نہ صرف خبیب کے والد تھے بلکہ اپنے پورے کیریئر میں ان کے کوچ سرپرست اور رہنمائی کرنے والی قوت بھی تھے جو جولائی دو ہزار بیس میں کووڈ نائنٹین سے پچیلگیوں کی وجہ سے اس کے والد کی انتقال نے خبیب کی زندگی اور کیریئر پر گہرہ اثر ڈالا اپنے والد کی وفات کے بعد خبیب نے کھلے عام اپنے غم کا اظہار کیا اور اپنے والد کی ادم مجودگی سے پیدا ہونے والے بے پناہ خلا کا اظہار کیا اس نے اکثر اس بات کا ذکر کیا کہ کس طرح اس کے والد کا اثر اور رہنمائی اس کھیل میں ان کی کامیابی کے لیے بنیادی تھی خبیب نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد کے بغیر ان کے شانہ بشانہ لڑائی جاری نہیں رکھے گا یہ وعدہ اپنے والدین کے لیے اس کی گہری عزت اور محبت اور اس میں پیدا کی گئی اقدار کا عقاس تھا دوستو خبیب کی والدہ محمودہ نور ماغم ادوفہ نے بھی اس کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا وہ اپنے بیٹے کی خیریت کے لیے فکر مند تھی اور اس کے ریٹائر ہونے کے فیصلے کی حمایت کرتی دی خبیب نے شہر کیا کہ اس کی والدہ کی رائے اس کی پسند کے لیے اہم تھی کیونکہ وہ اپنے والد کے بغیر لڑائی جاری رکھ کر اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اپنی ریٹائرمنٹ کے اعلان میں خبیب نے کہا کہ اس نے اپنے ایم ایم میں کیریئر میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو اس نے کرنا تھا اور اپنے خاندان داغستان میں اپنی کمیونٹی اور اپنے والد کی مراز کا احترام کرنا چاہتے ہیں اس کے ریٹائر ہونے کے فیصلے کی جڑے اس کے اپنے والدین کے لیے وفاداری محبت اور احترام کے گہرے احساس کے ساتھ اس کی اپنی ماں سے کیے گئے وادے کو برقرار رکھنے کی خواہش میں تھی دوستو آخر کار خبیب کی ریٹائرمنٹ صرف رنگ سے الگ ہونے کے بارے میں نہیں تھی یہ ایک گہرہ ذاتی اور جذباتی فیصلہ تھا جو اس کی اقدار اس کے کاندان کی خواہشات اور اپنے والد کی مراز کو مضبوط رکھنے کی خواہش کی اکاسی کرتا تھا دوستو خبیب نے نوجوان جنگجوہوں کی تربیت اور رہنمائی کے ذریعے جنگی کھیلوں کی دنیا میں شامل رہنا جاری رکھا اسے داغستان میں اپنے والد کے جن میں دیکھا گیا وہ جنگجوہوں کی اگلی نسل کے ساتھ اپنے علم اور تجربات کا اشتراک کرتے ہیں خبیب داغستان میں اپنی کمیونٹی کو واپس دینے کا پابند رہا ہے وہ مختلف خیراتی اقدامات میں شامل رہے ہیں جن میں ضرورت مند خاندانوں کو مالی مدد فراہم کرنا سکولوں اور اسبطالوں کے لیے بنیادی ڈانچہ کی تعمیر اور اپنے علاقے کی مجموعی ترقی میں حصہ ڈالنا شامل ہے خبیب نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے مبینہ طور پر اس نے کھیلوں کے دائرے سے باہر اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے روز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے خبیب نے کاروبار میں قدم رکھا ہے جس نے طبع نائی اور ٹیلی کمیونکیشن کے شعبوں میں کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری بھی شامل ہے اس نے اپنی کپڑے کی لائن بھی شروع کی ہے اور دوسرے کاروباری منصوبوں میں بھی شامل ہے خبیب عوامی نمائج تحریکی گفتگو اور انٹرویوز کے لیے ایک مطلوب شخصیت ہیں وہ اپنی زندگی کی کہانی نظم و ضبط اور فلسفے سے سامین کو متاثر کرتا رہتا ہے خبیب نارم آگمہ دوف کے سفر کے دل میں ایک آگ اس سے کہیں زیادہ روشن تھی جو اسپارٹ لائٹ سے کہیں زیادہ روشن تھی لگن اور نظم و ضبط کے شولے اس نے اپنی وراست کو بلندو بالا قوابوں سے نہیں بلکہ پسینے اور خلاعات کے محنت سے تراشا ہر روز اس نے دکھایا کہ کامیابی محنت اور مستقل مزاجی کا بچہ ہے قربانی کا رکس اور انتھک عظم کا دوستو جیسے ہی دنیا فتح کی شان میں خوش ہو رہی تھی اور شکست کے سائے میں سربوشی کر رہی تھی خبیب آجزی کی چادر اور حصابت قدم مخالفین ٹیم اور روایت کے لیے اس کے احترام نے ایک ایسی دنیا میں خوبی کا شہکار پینٹ کیا جو اکثر انا کے ذریعے کھا جاتی ہے اس نے ہمیں یاد دلایا کہ فضل حقیقی چیمپینز کا بکتر ہے جو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ کردار کی اکاسی کے طور پر پہنا جاتا ہے خاندان اس کا شمالی ستارہ تھا اپنے والد کی حکمت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے خبیب نے محبت اور اسباق کے ساتھ بنے ہوئے خاندانی اقدار کی ٹپسٹری کو اپنا لیا اس کے والد کی سرگوشیاں مشورے سے زیادہ تھیں وہ زندگی کے اسباق تھے جو اس کی روح میں نقش تھے فتوحات اور ازمائشوں کے ذریعے خبیب نے دکھایا کہ ایک مضبوط بنیاد خوابوں کی بلندی کے لیے لانچنگ پیڈ ہے میدان کی دہار کے درمیان خبیب کے دل نے اپنی برادری کے چیخیں سنی اس نے ان جدوجہد اور ترقی کے وعدے کا وزن اٹھایا کینوز پر اور باہر ایک ہیرو اس نے اس سچائی کو مجسم کیا کہ ہماری زندگیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ہر عمل اجتماعی ترقی کے کینوز پر برش سٹروک ہے اور پھر اپنی ماں سے ایک وعدہ ایک وعدہ سائی میں سرگوشی کرتا ہے اس کے دل کے وانوں میں گونجتا ہے اپنے والد کی گیرمجودگی کے ساتھ وعدہ اس کی جڑوں کے لیے ایک لائف لائن بن گیا خبیب کا اس وعدے کو پورا کرنے کا اپنی ماں کے لیے ریٹائر ہونے کا فیصلہ وفاداری کا شکار بیٹے کی عقیدت کا سمفنی آکٹون سے آگے خبیب بغیر تاج کے رہنما تھے اس کا سفر صرف انوانات کا راستہ نہیں تھا بلکہ اقدار کا ایک سمفنی تھا جو خود شک اور نصیبت پر ہر فتح کے ساتھ بڑھتا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کیا ہم اپنے قوابوں کے لیے خود کو وقف کر رہے ہیں کیا ہم تکبر پر آجزی نرازگی پر احترام کا انتخاب کر رہے ہیں کیا ہم اپنی جڑوں کی پرورش کر رہے ہیں اور اپنی برادریوں کو گلے لگا رہے ہیں کیا ہم اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں اور مسال کے طور پر رہنمائی کر رہے ہیں